بسم اللہ الرحمن الرحیم کنکیوٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کنکیوٹی کیا ہوتی ہے کنکیوٹی کا مطلب ہے گراف کی جو نیچر ہوتی ہے یعنی کہ گراف کیا جو پیالہ نما شکل ہے یا کنکیو نما شکل ہے کیا وہ اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کنکیوٹی آفدہ گراف یا فنکشن کہتے ہیں یہ ہمارا ایک گراف ہے یہ اس طرح کا کوئی گراف ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا اس گراف کی پیالہ نما شکل یہ اوپر کی طرف ہے یہ اس کی پیالہ نما شکل یہاں سے آگے جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے تو یہ جو اس چیز کو کہتے ہیں کنکیوٹی یعنی کہ یا اوپر یا نیچے دونے جو اکٹھا اس کو نام کیا دیا جاتا ہے کنکیوٹی کا نام دیا جاتا ہے اب اس کی دیفنیشن ہم کس طرح کریں گے کہ the graph of the function y is equal to f of x is set to be concave up graph کو ہم concave up کہیں گے in the interval open interval a b a b جو interval ہے اس کے اندر اندر کسی function کے graph کو ہم concave up کہیں گے اگر if and only if it lies every every tangent it lies above every tangent line at the points between یعنی کہ اس interval کے اندر اندر اگر کوئی بھی function یعنی کہ graph کے ساتھ tangent draw کریں تو جو graph ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہی آئے for example یہ جو جو figure بنی ہوئے اس کو دیکھے آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی کہ interval سب سے پہلے ہم دیکھیں گے interval کون سے دیکھیں یہ interval ہے a سے لے کر b تاک یہ interval دیا گیا ہے اب یہ a سے لے کر b تاک interval دیا گیا ہے کہتا ہے کہ اس کے اندر اندر graph cancave up ہوگا کب جب اس graph کے اوپر ہر tangent draw کریں تو graph اوپر کی طرف ہی پایا جائے for example اگر میں یہ اس طرح کا کوئی graph ہے اس کا اگر میں tangent draw کروں تو میں اس طرح tangent تو نہیں بناؤں گا یہ تو card ہوتا ہے tangent تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ secret line ہوتی ہے تو یہ tangent اگر draw کرنا ہے تو وہ side والے point کو touch کرانا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو بھی tangent میں ادھر draw کروں گا وہ tangent اوپر ہوگا ٹھیک ہے نا جو بھی tangent draw کروں گا وہ اوپر کی طرف ہی آئے گا لیکن جو graph ہوگا وہ tangent کے نیچے داب جائے گا تو ایسے جو ہے نا graph کو کہتے ہیں concave down ہے تو لیکن concave آپ کے لئے کیا کہیں گے کہ اگر graph ایسا ہو کہ جس کے مطلب اس interval کے اندر اندر اس سے لے کر بھی تا کوئی interval ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی graph کے اوپر ہم tangent بنائیں تو جو graph ہوگا ہمیشہ اوپر ہی رہے گا graph نیچے نہیں مڑے گا ٹھیک ہے graph اوپر ہی رہے گا اس interval کے اندر اندر ٹھیک ہے تو اس graph کو کہتے ہیں کہ وہ concave up ہے اور یہ جو والا جو ہے concave down ہے concave down والے کی example بھی نیچے دی گئی ہے اس کی ہم جو دیکھ لیتے ہیں definition کیا لکھی ہے similarly y is equal to f of x is concave down in an open interval this a b if and only if its graph lies below every tangent line at all points of the open interval یعنی کہ اس interval کے اندر اندر کہیں بھی اس interval a سے لے کر b کے اندر اندر کہیں بھی ہم اس graph کے اوپر tangent رہ کریں تو tangent ہمیشہ اوپر ہی رہے گا تو اگر tangent اوپر رہے تو graph تو نیچے ہو گیا پھر تو graph پھر concave down ہو جائے گا اگر tangent نیچے رہے ہمیشہ تو graph اوپر ہی ہو جائے گا تو graph جب اوپر ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں concave up تو یہ تھا definition concavity کی اور concave up اور concave down کا کیا مطلب ہے اب ساتھ ہی ہم point of inflection کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ derivative کے ذریعے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ graph concave up ہے یا concave down ہے تو یہ اس کا theorem دکھا ہوا ہے theorem کہتا ہے کہ if y is equal to ffx possesses continuous second order derivatives interval open interval a b یعنی کہ اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ a سے لے کر بھی تک concave up کے بارے میں کہ graph کا مو نیچے ہے یا graph کا مو اوپر ہے یا concave up یا concave down یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم چیک کریں گے کہ اس کے دو derivative ہم find کر سکتے ہیں کہ نہیں اس interval کے اندر اندر یعنی کہ اس interval کے اندر اندر یہ جو second derivative ہے یہ exist کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ second derivative لے لیا تو اس interval کے اندر سے کوئی number 3 put کر دیا یا 0 put کر دیا تو وہ function ہی undefined ہو جائے یعنی کہ second derivative undefined ہی ہونا چاہیے وہ defined ہونا چاہیے وہ continuous ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب دیکھو اگر یہ چیز ہے تو ہم اس کا concave up کیسے چیک کریں گے اگر function کا جو second derivative لیا ہم نے اگر interval کے اندر سے کوئی بھی point لے لیں اس کے اندر second derivative کے اندر put کریں تو جواب اگر positive آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس interval کے اندر جو graph ہے وہ concave up ہے ٹھیک ہے اگر اس second derivative ہم لیتے ہیں second derivative کے اندر ہم put کرتے ہیں اس interval کے اندر سے کوئی بھی value put کرتے ہیں تو جواب negative آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ concave down ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا concave آپ کیسے چیک کرتے ہیں کا کنگیو دھان کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب نیچے آجتے ہیں پوننٹ آف انفلیکشن کیا ہوتا ہے لیکن جہاں پرителейٹی چینج ہوتی ہے ایسا پوننٹ جہاں پر concavity چینج ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پوننٹ آف انفلیکشن فارل sprinkle پھر وہی میں گراف بتاتا ہوں اب دیکھو یہ گراف ہے یہ گراف کنگیو دھاؤن ہے ادھر سے کنگیو دھاؤن ہے دھاؤن ہے دھاؤن ہے جب یہاں پر پہنچتے ہیں جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ کنکیو آپ ہونے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس پوائنٹ سے آگے کنکیوٹی چینج ہو گئی ہے پہلے کنکیوٹی کنکیو ڈاؤن تھا اب جو اس پوائنٹ سے آگے چلا ہے گراف تو کنکیو آپ ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ کو کیا کہیں گے پوائنٹ آف انفلیکشن ٹھیک ہے پوائنٹ آف انفلیکشن کہیں گے اس کو mathematical کی طرح دیکھیں گے پوائنٹ x is equal to c on the کرو کرو کے اوپر ایسا پوائنٹ y is equal to ffx is called a point آف انفلیکشن if کنکیو آپ on one side of c یعنی کہ ایک سائیڈ پہ کنکیو آپ ہو اور دوسری سائیڈ پہ ادھر سائیڈ پہ وہ کنکیو ڈاؤن ہو تو اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف انفلیکشن ہے تو اگلی ویڈیوز میں ہم فائنڈ کریں گے جو ہے نا کوسٹن کریں گے اس طرح کے کنکیو آپ کنکیو ڈاؤن کیسے کوسٹن اس کے کوسٹن کریں گے اور ہم پوائنٹ آف انفلیکشن کے بھی کوسٹن کریں گے